نظرِ بد کی حقیقت نظرین اکرام ہمارے ہاں پائے جانے والے بیشتر عقائد میں سے ایک عقیدہ نظریہ بد کا ہے لوگ شیطانی نظروں سے محفوظ رہنے کے لیے گاڑیوں اور گھروں پر کالا کپڑا لگاتے ہیں تو کبھی بچوں کو کالا ٹیکہ لگانے کا رواج ہے کبھی گھروں سے باہر مرچیں لگائی جاتی ہیں تو کبھی ہکے کا پانی نظرِ بد سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نظرین اکرام نظرِ بد ایک ایسا موضوع ہے جس کے لیے مختلف رائے پائے جاتی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نظرِ بد کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی یہ محض ایک وہم ہے جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن اس کے علاج میں کسی حد تک کوئی پرواہ نہیں کرتے کیا واقعی نظرِ بد لگتی ہے اور کیا یہ سچ ہے کہ ہمارے عیدگیت کاری زبان کے حامل افراد کا بصیرہ ہوتا ہے ان موضوعات پر آج ہم بات کریں گے ہلو بیورز آپ دیکھ رہی ہیں میں لے کر آئے ہوں آپ کے لیے حیرت انگیز معلومات دلچسپ حقائق اور چٹپٹی کہانیاں میرے چنم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں خواتینوں حضرات نظرِ بد ایک قدیم تصور ہے جو دنیا کی بختلف اقوام میں پایا جاتا ہے اس کو فروغتا ملا جب دشمنان اسلام نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے عرب کے ان لوگوں کی خدمات لینے کا ارادہ کیا جو نظر لگانے میں شہرت رکھتے تھے ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ وہ جس چیز کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھتے ہیں ان کو دیکھتے ہی وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا اور ان بدنیتوں کے تمام حربیں ناکام کیے ان کی شاہ اندیزی کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے اور بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے آپ کو اپنی حاسدانہ بدنظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے ناظرین اکرام اس آیت میں نظر بد کی تاثیر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس بات کی واضح تشریح اس حدیث میں ملتی ہے جس میں رسول علیہ وسلم کا ارشاد ہے نظر کا لگ جانا ایک حقیقت ہے حضرت عبداللہ بن حباس حضرت عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر کو کٹ سکتی ہے تو وہ نظر ہے اور جب تم سے نظر کے علاج کے لیے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو غسل کر لے نظرین اکرام قرآن و حدیث کے مطابق کوئی شک نہیں ہے کہ نظر بد کے اثرات ہوتے ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس سے بچا کیسے جائے حضرت عائشہ رسول عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو جبریل علیہ السلام آ کر آپ کو دم کیا کرتے تھے اور یہ کلمات پڑتے تھے اللہ کے نام سے وہ آپ کو تندرست کرے گا اور ہر بیماری سے شفا دے گا اور حسد کرنے والے سے اور حسد کرنے والے حاسد کے ہر شر سے اور نظر لگانے والی آنکھ کے ہر شر سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے نظرین اکرام صورت الناز اور صورت الفلق بھی نظر بد کا مکمل علاج ہیں حضرت عائشہ صدیقہ علیہ السلام سے روایت ہے صور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض کے اندر جس میں آپ کا وصال ہوا ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے جب آپ کے تکلیف بڑھ گئی تو میں انہیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتی اور ببرکت ہونے کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسلے اکدس کو آپ کے جسمیں اتر پر پھیرا کرتی تو نظرین اکرام آپ کو بھی جب نظر بد لگ جائے یا اس کا وہم ہو تو آپ بھی ان صورتوں کا قصد سے وید کیا کریں اللہ کے ذات آپ کو اور مجھے نظر بد سے بچائی رکھے آمین نظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا مد بھولئے گا